دوستو آدھاورج ہے میں انیس سمد خان دھاکڑ خبر کی نیوزوم سے آپ سے مخاطب ہوں دیس کی ارت ویبستے کی حالت آپ کے سامنے بہتی دمانڈول ہوتی جی چلی جا رہی ہے ابھی ریزر بینگ سے پونے دو لاکھ ہزار کروڑ روپیہ لیا گیا ہے کہ جو خرچ ہوگا کہاں خرچ ہوگا اسی کے ساتھ کئی خبریں ایسی آ رہی ہیں لگی ہوئی کہ چونک آنے والی ہیں اس میں تو ایک خبر تو یہی ہے جو ابھی حال میں ہی آئی ہے کہ پسیلے چھ سال میں سب سے لور پانچ پرسنٹ پہ جی ڈی پی چل رہا ہے سب سے نیسلے اس تیدی پہ جی ڈی پی پہنچ گیا ہے اب دیس کی ارت ویستہ کیسے جائے گی اس میں کئی چیز ہیں اور دو خبروں کو اوپر ہم خاص طور پر ذکر کریں گے پہلی تو ہے بہت بڑی خبر ہیں اور جو چونکانے والی خبر ہیں دو خبروں کے باگی تو سب اخباروں میں آ رہا ہے یہ خبریں اخباروں میں نہیں آئی ہیں یہ چھن چھن کے پریس کے پارلیمنٹ کے گلیارے میں پریس کلم میں یہاں سے نکل کے آتی ہیں خبریں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم لوگ نہ بھاپو میڈیا دے گا اس کو نہ چاٹوکار پترکار اس خبر کو دیں گے کوئی اخبار بھی دیں گا اور آثنٹک خبریں ہیں ایک تو ہے کہ اسی سال سات جون کو بینکوں کو جو راحت دینے کے لیے ٹو پوائنٹ چار لاکھ کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اس میں سے ستر پرسنٹ ڈوبنے والا ہے بڑی خبر ہے وہیں فائننسیل ایر جو دو ہزار اٹھارہ انیس میں بینکنگ دھوکہ دھڑی کے چوہتر پرتیسیت کی بردی ہوئی ہے بینکنگ دھوکہ دھڑی میں اس سال جو جو فائننسیل ایر ہے اس میں سیونٹی فور پرسنٹ بڑتری ہوئی ہے اور اس دوران اکتر آزار پانسو تیر تالیس کروڑ روپے کے فراڈ ہوئے ہیں یہ دو بڑی خبریں ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں باقی اور فائننسیل خبریں ہوں گی وہ اسی کے ساتھ جوڑتا ہوں لیکن دو بڑی خبریں جو کہیں نہیں آئیں گی جو انڈین اکومی پھر ایک بار پھر بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے اب ان خبروں کی ڈیٹرل کی طرف لوٹ سکتا ہے کہ جو جھٹکے ساتھ جو لون ہے وہ ڈوبنے کے دور میں آ گیا ہے کیونکہ انڈین اکانومی ان دنوں بہت ہی مندی کے دور سے گزار رہی ایسے وقت میں اردفرستہ کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے دراصل بینکنگ سسٹم پھر سے لون ڈوبنے کے دور سے شروع ہو گیا ہے ان کے پیچھے ان بی ایف سی نون بینکنگ فائننس کمپنیز اور ان کرجداتا کمپنیاں کو ٹھہرائے جا رہا ہے ان کے پیچھے کے لون ڈوبے کا جزار بینک نے ساتھ جون کو ایک فریم ورک کے جریعے بینکوں میں ڈوبے ہی لون کے لون دینے کے لیے ٹو پوائنٹ فور لاکھ ٹو پوائنٹ فور لاکھ کروڑ روپے کا کرز مہیہ کر آتا ہے ٹو پوائنٹ فور لاکھ کروڑ روپے کا کرز مہیہ کر آئے تھا ایک ان میں اس ٹائمز کی خبر کے انصار بینکوں کو این پی اے نون جو پرفارمنگ ایسے ٹھہتا ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں گیارہ پوائنٹ سات پرسنٹ تھا جو دوہزار انیس میں بڑھ کر بارہ پوائنٹ بارہ پرسنٹ ہو گیا یہ ویتیہ سیوہ کمپنی کریٹ سورج کا بسلیشن ہے یہ ٹو پوائنٹ فور لاکھ کروڑ کا جو لون مسکل حالات سے گزر رہا ہے سولہ کمپنیوں کو دیا گیا تھا اب بھارتی اردھ ویوستہ بیتے پانچ سالوں میں کے دوران اتنی دھیمی گتی سے آگے پڑھ رہی ہے کہ کریٹ فور پروفائل کے انیس مہینوں میں سب سے بڑے جو سب سے نسلے اسطر پر چل رہا ہے وہیں کرز کوالٹی انڈیکس دوہزار انیس میں کافی نیچے گر گیا ہے اب ہم یعنی اسی لیے یہ جو بینک ہے جو لون ہے ستر پر پرسنٹ جو لون ہے یہ ڈوبنے کی کغار پہ آ گیا ہے جو ٹو پنٹ سیون لاکھ کروڑ زوپیہ بینکوں کو دیا گیا تھا اس میں سے ستر پرسنٹ آپ کا ڈوب جائے گا ہم بینکنگ فراد کی بات بات اب کرتے ہیں دوسری جو خبر میں نے آپ کو پر بتائی تھی بینکنگ فراد کی بات کرتے ہیں ورس دوہزار اٹھارہ انیس میں بینک کو کوئی دھوکہ دھاڑی میں چوہتر پرسیت کی بردی ہوئی ہے صرف چھبیس پرسیت بچے ہیں پرسنٹ بچے ہیں کہ ہنڈیٹ پرسنٹ کی بردی ہو جاتی ہے اس دوران کتہ جاہت پانچ سو ترتالیس کروڑ روپے کے فراد ہوئے ہیں یہ بات آر وی آئی کے جو وارسک رپورٹ ہے اس سے لی گئی ہے آر وی آئی کے وارسک رپورٹ سے اخباروں میں نہیں آئی ہے آر وی آئی کے وارسک رپورٹ میں ہے وہ تو رگ بھی نہیں سکتی یہ رپورٹ اٹھائیس اگست کو جاری ہوئی ہے یہ رپورٹ یہ دھوکہ دھڑی بائیس مہینوں کے اندر ہوئی ہے پور پرسنٹ پرسنٹ پہ ہماری جی ڈی پی چل رہی ہے اور ہمیں بینک کا جو ریزر بینک کا جو ریزر فنڈ تھا وہ لے لیا ہے وہ دیا جا رہا ہے وہیں یہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے جو سرکار نہیں بتلا رہی ہے کہ ہمارا چوہتر پرسنٹ جو ہے جو بینکنگ جو دیا گیا ہے لون وہ دوبنے کی کاغار پہ ہویا ہے اور فروٹ کتنے بڑھ گئے ہیں یہ یعنی بہتر پرسنٹ کے قریب فروٹ بھی بڑھ گئے ہیں ہمارے یہاں پہ ایک سال کے اندر یہ چل رہا ہے یہیں پہ میں ہمارے جو پور پردان منطری ہیں اور دنیا کے معنی ہوئے ویتی سلاکار ہیں ویتی وشیشک ہیں جو ایکانومک جائنٹ جن کو کہا کہا جائے منمون سنگھ ان کے ایک ٹویٹ آیا ہے کل ہی سرکولیٹ ہو گیا ہے اس کے انصار ریزر بینک میں اب کچھ بھی ریزر نہیں ہیں انہوں نے سرکار اور آر وی آئی دونوں سے ایک سوال کیا ہے منمون سنگھ جی نے کہ ویدیشی نویشک آپ کی کس گارنٹی پر دیش میں نویش کریں گے سونا مودی سرکار نے اپنی پچھلی کارکال میں گریوی رکھ دیا تھا یہ ٹویٹ ہے منمون سنگھ کا ریزر سے پونے دولا کروڑ روپے آر لے لیا ہے اب کم سے کم پندرہ سال دیش مندی کے دور سے نہیں ابھر سکتا ہے اس دوران مہنگائی آسمان چھولے گی یہ منمون سنگھ نے کہا ہے کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں کہا ہے جو دنیا میں ایکانومک ایڈوائیزر مانے جاتے سیرز پر مانے جاتے جو ہماری ایکانومی کو اس وقت نکال کے لائے تھے جب امریکہ ایکانومی کرائیسس سے جوج رہا تھا اس وقت منمون سنگھ نے ہندوستان میں آنچ نہیں آنے دی تھی اس مندی کے دور کی انہوں نے کہا وہ جب نرسم مراہ کو جم آنے میں فائننس منسٹر ہوئے تھے منمون سنگھ تو انہوں نے اسی ایکانومی کو کس طریقے سے سمال آتا ہے اس وقت بھی یہی استیت کیسے سمال آتا ہے ریجر بینک سے پیسہ نہیں لیا تھا انہوں نے سونہ گرمی رکھا تھا لندن کو انگلینڈ کو اور اس سے پیسہ لے کے ارث بیرسٹر ٹھیک کے پھر سونہ کو واپس چھوڑا لیا تھا یہ کیا تھا وہیں یہ سب چل رہا ہے منمون سنگھ کے ٹوئٹ بھی چل رہا ہے ہماری جو آہ این پی اے بڑھنے والی ستر پرتیسٹ ڈوبنے والا ہے ہمارا جو ہم نے لون دیا تھا وہیں جو آہ چوہتر پرسنٹ کی فراڈ میں بردی ہوئی ہے وہیں اب سیتہ مار روان نے ایک پڑا فیصلہ کر لیا کہ کئی سرکاری بینک جو ہیں جو بڑے سیتہ روان نے سرکاری چار سرکاری بینک کو پی این وی کہنا رہا بینک کی انیئن بینک آف انڈیا اور لاوہ انت بینک میں دس اور بینکوں کو مرج کر رہے ہیں دو سال پہلے دیش کے ستہ سرکاری بینکوں کو مرج کیا جاتا ہے جو اب بارہ اب بنک بارہ رہ گئے ہیں پچاس سال اس احنی اب آپ دیکھیں جو بینک مرج ہو گئے ہیں ایس ستہ آئیس سے بارہ رہ گئے ہیں جو دس ان بینک میں مرج کی جائے ہیں ان کے جو اسٹاپ کہاں جائے گا اس کے ابھی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کیونکہ اسٹاپ نکالا جائے گئے اس سے پہلے جو دو سال پہلے ستائیس سرکاری بینکوں میں سے جو بارہ بینک رہ گئے تو مرج کیے گئے تھے ان کی بھی ابھی تک جو لوگ بی آر ایس لے کے اور نوکری سے نکالی گئے ہیں تو ان کی کوئی ٹھکانہ نہیں چل رہا ہے پچاس سال پہلے آپ یں دیکھئے کہ اندرہ گاندی نے چودہ نیزی بینکوں کو راستی کرن کیا تھا موڈی جو سرکار نے ستائیس بینکوں کو بارہ کر دیا ہے جو ستائیس بینک بنی تھے ان کو بارہ پہ کر دیا ہے اس کا اسٹاف کہاں جائے گا اس کے کاؤنٹ کہاں جائے گا یہ کسی کے وہ نہیں ہے آردھ برستہ کے صدار کے لیے آٹھ دنوں میں یہ تیسرا یوٹرن ہے آٹھ دن کے اندر تیسرا یوٹرن ہے وہ تین یوٹرن دیکھئے تیس اگست کو سرکار نے بینکوں کو ستر ہرزار کروڑ کی پونجی دینی کی گھوشنہ کی تھی وہیں اٹھائیس اگست کو کانٹیک مینیفیکچرنگ میں یعنی جو انفرائیسٹیکچر کہلاتا ہے سو پرتیس ایف ڈی آئی کی منجوری دی تھی جس میں سنگل بنا ریٹیل اور ایف ڈی آئی نیم آسان کیے گئے تھے یہ اٹھائیس تاری کی بات ہے اور تیس اگست کو دس بڑے سرکاری بینکوں کا ولے کر چار بینک کر دیے احساب اس لیے ہے کہ موڈی ہے موڈی ہے تو ممکن ہے ان سب کا کوئی حساب کتاب سمجھ میں نہیں آرہا ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے نوڈ بندی ہوئی تھی جیسے جی ایسٹی ہوئی تھی نوڈ بندی کے بعد تو یوٹن لینی پائے کیونکہ اس کا جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا تھا لیکن جی ایسٹی جب لاغو کیا گیا تھا رات کو بارہ بجے لاغو کیا گیا تھا اس کے بعد اس کا ہر ہفتے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی یوٹن ہوتا رہا ہے اب ہماری ایکونومک کنڈیشن اس بری طریقے سے چل رہی ہے وہیں یہ ہم نے آپ کو دو بڑے فراڈ بتایا ہے اسی بیچ میں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ریزر وینسز بینک سے جب ہم نے پیسہ لیا ہے تب سے اب تک اور تین یہ بڑے یوٹن ہوئے جن کو ہم نے بتایا ہے تیس اگست اٹھائی اگست اور تیس اگست کو کوئی چیز سدھنے کا نام نہیں لے رہی ہے آگے اللہ مالک ہے عیشور مالک ہے اور رام بھلی کرے گا لیکن موڈی ہے تو ممکن ہے دوبنا ممکن ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بدہ آگے لیکن میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت